میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری گناہگاری کا علاج توائی واقع مانگنے کیا اور کیا ہے ہم اللہ کو کہہ دے سکتے ہیں لیکن گناہگار رہو باقی نہ بنو گناہ برداشت ہو جاتا ہے اس بار کا ہمیں بغاوت برداشت نہیں ہوئی اور بغاوت سے بنا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پھتلا دینا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مدارے میں جات عقیدہ ہے عمل میں جو کوئی تحیی ہوگی لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا اگر عقیدہ غلط ہوا تو خون کے آن سو رہے گا تینیب اس کی آنکھوں سے نکلے گی لیکن محب نہیں کیا جائے گا ہم نے اس عقیدے کے مسئلے کو بہت ہلکا بھلکا سمجھ لیا ہے جو ہمیں نہیں پھرنے چاہے کوئی بھائی بن گیا کوئی بابی بن گیا کوئی قادیانی بن گیا تو کوئی بن گیا اللہ کے بندوں تمہیں اللہ نے عقل دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ایک ہی نفل ہے کہ اللہ کے صداقے محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو کچھ وہ فرمائیں گے وہ صحیح باقی صدق غلط ٹھیک ہے جو کچھ وہ فرمائیں وہ صحیح اور باقی صدق غلط یہاں کوئی قادیانیوں کا نمائندہ یہ شاید نہیں ہوگا اے کاش کہ میں یہ درد دل ان کی کانوں تک بھی پہنٹا سکتا اے کاش کہ میں یہ درد دل ایک ایک قادیانی کے دل تک دس تک دے کر کے پہنچا دیتا اور ان کو سمجھا دیتا کہ میرے بھائیوں تم جائے جتنی تعویلیں کر لو تم جائے جتنی چاہو سخن سازیوں کر لو باتیں بنا لو تم ہواوں میں ارلو تم بش انتینے لگا لو تم سپلائل سے خبریں پہنچاو اور ہماری آئیں یہاں پھر قبر ہوتا ہے چاند میں میری تصریح آ رہی ہے چاند میں اپنی تصریح اندوج دو تم ساری دنیا پر خکمرانی کر لو لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر بے چوروں چورا تصریح نہیں کرتے ان کے آنسی نہیں ٹیپ کی آنسی رومے پڑھیں گے لگات نہیں یہ بچارے بولے بالے مسلمانوں کو جیسے مولانا اللہ صاحب کہہ رہے تھے کسی کو ملازمت کا دھانسہ دیتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے ہیں ایک چائے کی پہلی پر نوجوانوں کو کمرہ کر لے تم کر لو ہتنے مولانات نوجوانوں کو کمرہ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن میری دلخواستی ہے کہ اپنی حقوق کی فکر میں تم سے ایک پیسے کا طالب نہیں ہوں آؤ میرا غریب خانہ کھلا ہے میری مسلم کھلی ہے میں ایک ایک قادیانی کے ایک ایک شبے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں تصنیل کرنے کے لیے تیار ہوں نڑائی نہیں کروں گا مارک اٹھائی نہیں کروں گا تم دیکھیں دے کہ میرا مجید کتنا ہے دو آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں مجھے نڑائی نہیں کروں گا مارک اٹھائی نہیں کروں گا کوئی تشدد نہیں کروں گا اپنے دوستوں سے نہیں کروں گا کہ تشدد کرو کوئی غیر سمجیدہ بات نہیں کروں گا کوئی دل آداری کی بات نہیں کروں گا تمہیں اتنی بات تو سمجھا دوں گا کہ غلام احمد کیا تھا اور میں اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہونے کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں تو یا اللہ میں نے ان اس قوم کو جن کو قادیانی کہتے ہیں مجھے غلام احمد کے ماننے والے کہتے ہیں اعلان دیا تھا کہ تشبہ ہے تو پیش کرو کوئی غلط سہمی ہے تو دور کر لو ہمارے بارے میں کوئی غلط سہمی ہے ہمارے بلوگوں کے بارے میں کوئی غلط سہمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط سہمی ہے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی غلط سہمی ہے دور کر لو لیکن خدا کے لئے مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو مرنے کے بعد تم کہو کہ ما جانا من بشیر والا نظیر ہمارے پاس کوئی دنانے والا نہیں آیا نہ تشکبی دینے والا آیا اللہ فرمائیں گے لقد جا تم بشیر و نظیر تمہارے پاس دنانے والے بھی آئے تھے تشکبی دینے والے بھی آئے تھے جو بولتے ہیں